ہمارا سوال ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ جو بلڈنگ کا ایشو ہے یہ کیا ایشو ہے تم کو ابھی تک کیا انفرمیشن ملی ہے ہمیں جو انفرمیشن ملی ہے کہ یہاں پہ مندر تھا اور اسے ڈیمولیش کیا گیا اور یہاں پہ پلازہ پڑھنے جا رہا ہے سامنے بلڈنگ ہے اور اس ٹائم یہ بلڈنگ انٹرنیشنل میڈیا پہ کور کی جا رہی ہے انٹرنیشنل میڈیا پہ اس کی بات کی جا رہی ہے یہ کیا چیز ہے مندر ہے گھر ہے پلات ہے کیا چیز ہے سچ بتائیے گا یہ شروع سے جو ہم دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں یہ ریایش ہے ٹھیک ہے اور مندر بھی ہے یہ کیا سیچویشن ہے سامنے کیا صورتحال ہے سامنے آپ بتا تو دیں یہ کیا بلڈنگ یہ مندر ہے یا گھر ہے سچ بتائیے گا ذرا مندر ہے مندر ہے یہ جو مندر ہے یہ ایسا ہی ہے ہمارے ہوتے کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا یہ کوئی مندر سے تعلق ربتے نہیں ہیں کبھی آئیں نہیں ہیں یہاں پر ان کو کچھ نہیں پتا ہے ان کی آپ ایج دیکھیں اور یہ بات کیا کر رہے ہیں نہیں ایج کا ایج تو ان کے ایٹین پلس ہے نا ایٹین پلس ایج ہے تو یہ وہی لوگ ہیں جو انتشار پھیلارہ ہیں جنہوں نے مندر پہ کبزہ کیا ہے جو میرے گھر پہ کبزہ کر رہے ہیں یہ وہی لوگ ہیں آپ کیا انتشار کچھ کیا انتشار پھلایا آپ نے بتائیں ہم لگتے ہیں آپ کو ایسا کبھی کبزہ کریں اس کے اوپر تو یہ غلط ہے نا یہ تو کروڑوں روپے کا پلاٹ ہے سینٹر میں ایسے ہی اور پلاٹ کو چھوڑیں بادت کی جگہ ہے بادت کی جگہ انہوں نے یہاں سے ہٹا کے نام بنانے کے لیے وہاں باتروم تو باتروم کو جگہ پہ جا کے انہوں نے اپنے بھگوان کو جا کے بیٹایا ہے ہندو مسلم کو سائٹ پہ رکھ کے ایسے پاکستانی اگر ہم کھڑے ہوں ہم کھڑے ہوں کہ بھائی یہ مندیر ہے مندیر رہے گا مندیر ہے ہمارا ہی تو ہمارا موٹال پہ بھی یہ یہ کہ مندیر ہے مندیر ہونا چاہیے نا بات نہیں کرنا چاہتا جسے ہندو مسلم ہوتا دو لیکن یہ جو ایشو چال رہا ہے مگر مگر ایک بات یاد رکھو ان کو مسلمان ہونے کا قاتل ہے اگر اپنی مرضی سے لیکن ان کو عبادت کا توڑ کر بیچنے کا حق نہیں ہے نہیں ہے بلکل نہیں ہے جی تو دوستو میں ہوں سوہیب چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب کیانل ریال انٹرٹینمنٹ ٹی وی جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ میں کرچی سولجر بزار میں موجود ہوں یہاں پہ جو مندیر کو ڈیمولیش کرنے کا واقعہ تھا اس کو لے کر ہم پور پرابر کوریش کر رہے ہیں ہم نے جو مدرسی فیملی ہے جو مدرسی خاندان ہے ان کا سٹانس آپ تک رکھا پھر یہاں پر جو دوسری لیڈی تھی ان کا سٹانس آپ تک رکھا عمران کا سٹانس آپ تک آپ تک رکھا اس ویڈیو میں ہم جو اردگرد کے لوگ ہیں مسلم کمیونٹی ہیں ہندو کمیونٹی ہیں بزار کے لوگ ہیں دکانوں کے لوگ ہیں یا گھروں کے لوگ ہیں ان کی رائے آپ تک پنچائیں گے ان سے پوچھیں گے کہ آخر یہ جو مندر کا واقعہ ہے یہ واقعہ آخر میں ہے کیا یہاں پر اس ٹائم ہمارے ساتھ مدرسی فیملی سے بھی کچھ لوگ جوان مجود ہیں جو کہ آپ پہلے ویڈیو میں دیکھ سکے اچھا بھائی ہم یہاں لوگوں سے پوچھنا چاہتے ہیں میں رینڈم لی لوگوں سے پوچھوں گا اور یہاں پہ ان کی اپینین لوں گا جی بھائی کیسے آپ ٹھیک ہے یہ سامنے آپ بتا تو دیں آپ کیا کہنا چاہیں گے بھائی جان آپ میں سے کوئی بات کرے گا اسلام علیکم کیسے آپ ٹھیک ہے یہ کیا سیچویشن ہے سامنے کیا صورتحال ہے اچھا موسٹلی لوگ دھر کیوں کیا وجہ ہے اسلام علیکم سر کوئی بات کرے گا آپ میں سے کوئی اپنی رائے دے دیں آئیں جی مزید کسی اب یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ آخر کیا وجہ ہے یہ بلکل سامنے بلڈنگ ہے بلکل سامنے امارت ہے جہاں پہ یہ واقعہ ہے مندیر کا یہ امارت ہے اور یہاں پر یہ سیچویشن ہے یہاں سے ہم پوچھتے ہیں ہم رینڈم لی کچھ لوگوں سے پوچھیں گے اور جو ان کی اپینین ہوگی وہ آگے ہم پوچھیں گے جی کیسے آپ آپ یہاں کے نہیں ہیں کوئی بولنے کوئی اس ٹیم پر تیار نہیں ہے ان سے بات کریں گے جی جی اسلام علیکم آپ کا نام یہ کیا واقعہ ہے یہ جو مندیر کا پوری دنیا میں یہ خبر چل رہی ہے کہ مندیر کو نقصان پنچایا گیا ڈیمولش کیا گیا یہاں پہ جو مدرازی کمیونٹی کے لوگ بھی موجود ہیں یہ میم بھی موجود ہیں دیدی موجود ہیں کیا آپ یہاں پہ رہتے ہیں کیا آپ ضرف کرتے ہیں کیا دیکھتے ہیں جناب ہم نے تو جب سے ہم دیکھا ان کا گھر ہے اور مندر اس کے برابر میں بنا ہوا ہے یہ جو مندر ہے یہ ایسا ہی ہے یہ کام نہیں ہوا نای 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 نا انہوں نے بنانا یہ بھی سینٹر میں ہمارا مندر تھا اندر نہیں جائیں گے یہ ہمارا یہاں پر ایک وہ درکتہ نیم کا ٹھیک ہے نا اور ماتا کا وہاں پر تشول تھا اور انہوں نے اٹھا گیا یہاں سے سارا دور کر دیا وہ جو درکتہ وہ ختم ہو چکا تھا جان سے ملک ہو چکا تھا ایسے یہ کوئی مندر سے تعلق رکھتے نہیں کبھی آئیں نہیں یہاں پر ان کو کچھ نہیں پتا ہے ان کی آپ ایج دیکھیں اور یہ بات کیا کر رہے ہیں ملکہ بے ہیں ایج پلس neس ایٹین پلس ہے تو یہ انتشار پھلا رہے ہیں جنہوں نے مندر پر قبضہ کیا ہے جو میرے گھر پر قبضہ کر رہے ہیں یہ وہی لوگ ہیں آپ کیا انتشار کچھ کیا انتشار پھلایا آپ نے بتانے تو ہم لگتے ہیں آپ کو ایسا کیا آپ کا موقف کہا یہ میم بھی یہ ہماری بہن بھی مجود ہیں آپ ہمارے بھائی بھی مجود ہے ہم نے کسی کے گھر میں نہیں گسا ہے ٹھیک ہے نا آپ کے سامنے ہم نے کسی گھر میں گسا ہے نہیں گسا نا مندیر یہاں بیچ میں تھا انہوں نے سیڑ پہ گڑھر لانے پہ ڈالا ہوا ہے چار بھائی چار کا مندیر بنایا ہوا انہوں نے ٹھیک ہے نا ہمارا یہاں نیم کا درک تھا ٹھیک ہے انہوں نے سارا وہ جڑ سے نکال کے یہ پلوٹ کو بیچنے کی قبضہ کیا ہوا ہے انہوں نے کس سے میں پوچھوں یہاں کے جو لوگ ہیں کس سے پوچھوں ایک منٹ آپ وہاں یہاں پہ جو اردگرد لوگ ہیں مجھے بتائیں ہم نے تو کچھ لوگ کسی سے پوچھتے ہیں کسی سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں انکل جی کیسے آپ ٹھیک ہیں انکل جی یہ جو یہ جگہ ہے یہ مندیر تھا گھر تھا بیلڈنگ تھی آپ یہاں پہ رہتے ہیں کیا تھا یہ سچ بتائیے گا اس قرے پہ مندر تھا اور یہاں اس کے بات دے ہیں کہ یہ یہ بھی ہے اچھا آپ کیا کہنا چاہیں گے جی آپ میں سے کچھ بولنا چاہے گا آپ سار بولیں گے یہ کیا واقع ہے آپ کا نام ہے میرا نام مان ہولاد ہے کیا میں مان ہولاد ہے ٹھیک ہے یہ کیا واقعہ بتائیں گے جی آپ جہے وہاں پوٹ دیکھ لیں پوٹ پہ سارا کچھ سامنے شکریہ بتا دیں تو آپ دے تھوڑا تا میں ind rust apostro cop car چاہم ہیں کیا اور بوت دیکھ لیں کس نام کا مندیر ہے کیا ہے کیا سب آپ کے سامنے آجائے گا یہ کتنی اس کی ہسٹری کیا ہے یہ اندوستان پاکستان سے بھی پہلے کی ہسٹری ہے نہیں نہیں کسی کو ایسے نہیں بولیں گے ہم بس اپینین لے رہے ہیں اچھا یہاں پہ ایک چیز ہم نے نوٹ کی ہے کہ زیادہ تر لوگ ہیں وہ بات کرنے سے کاثر ہیں وہ بات کرنا نہیں چاہتے کس وجہ سے بات نہیں کرنا چاہتے آئیں کسی مزید کسی سے ہم کوشش کرتے ہیں جی بھائی کیسے آپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے نام کیا آپ کا بابو بابو جی یہ کیا یہ بیلڈنگ ہے یہ کس کی بیلڈنگ ہے یہ یہ مندیر ہے یہ گھر ہے یہ کیا ہے یہ مندر تھا پہلے گھر پہ پہلے مندر تھا آپ گھر ہے ٹھیک ہے چلیں انہوں نے یہ بات کی یہ اس کے علاوہ آئیں جی مزید کسی سے بات کرتے ہیں سر آپ ایک منٹ کی بات کریں گے ہمارے ساتھ آپ کا نام محمد اکبال کیا کرتے ہیں یہاں پہ ہی رہتے ہیں یہاں نہیں رہے اس بیلڈنگ کا آئیڈیا ہے یہ مندیر ہے یا یہ کیا چیز ہے ٹھیک ہے آئیں جی مزید کسی سے بات کرتے ہیں جو یہاں پہ لوگ موجود ہیں یہ سامنے دکان موجود ہیں ان کا سٹانس لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں ڈیفینیٹلی بلکل سامنے ان کا کوشش کریں گے یہ بات کریں بھائی بھائی کیسے آپ کو آپ کا نام آسیم آسیم بھائی اسلام علیکم علیکم سلام آسیم بھائی یہ بلکل سامنے بیلڈنگ ہے اور اس ٹھیک ہے یہ بیلڈنگ انٹرنیشنل میڈیا پہ کور کی جا رہی ہے انٹرنیشنل میڈیا پہ اس کی بات کی جا رہی ہے یہ کیا چیز ہے مندیر ہے گھر ہے پلاٹ ہے کیا چیز ہے سچ بتائیے گا بھائی یہ شروع سے جو ہم دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں یہ ریائش ہے ٹھیک ہے اور مندیر بھی یہ مندیر جو ہے وہ ساتھ میں یہ آپ نے دیکھا ہوگا مندیر تو سلام جو اتنا ہے وہ اتنا ہی مندیر ہے اس سے ملک کوئی کام نہیں پتہ نہیں کیا ہوگا نہیں پتہ لیکن ابھی کتنے ٹائم سے دیکھتے ہیں تین چار سال سے تو میں دیکھ رہا ہوں تین چار سال سے ملکہ اس سے پہلے کا آپ کو نہیں آئی لیا پرانا کا نہیں پتہ جبکہ بات یہ کی جاری ہے کہ ڈیٹھ سو سال پرانا مندیر ہے اچھا یہ جو ادھر دیدی موجود ہیں جو لیڈی موجود ہیں آپ انہیں جانتے ہیں جی جی کیسے ہیں مطلب یہ آپ کو کیا لگتا ہے یہاں بھی یہ مندیر کی حفاظت کرتے ہیں یا دوسرے لوگ جو نہیں نہیں حفاظت کرتے ہیں ان کے ایمنٹ وغیرہ آتے ہیں دیکھیں پوجہ پارٹ وغیرہ ہوتا ہے کافی لوگ دور دور سے بھی آتے ہیں مندیر میں اچھا ادھر آپ پلازا بننے کی خبر آ رہی ہے شاپنگ پلازا یا گھر بننے کی خبر آ رہی ہے میں نے تو گھر کئی سنا تھا خبر کے مطابق آپ کو میں بتا دوں تھوڑا سا خبر دیکھا کریں کہ سات کروڑ میں یہ جگہ بیچی جا رہی ہے خبر کے مطابق اور یہاں پلازا بنایا جائے گا پارل یہ میں نے دیکھی نہیں اب تک اور سنے بھی نہیں آئیں جی ساتھ جو دکانے ہیں ان سے ہم بات کریں گے ہماری کوشش یہ ہے کہ جو سچ ہے وہ سامنے لائے جائے اگر ہم لاہور سے یہاں پر آئے ہیں اپنے ہندو بائیوں کے ساتھ اور اپنے پاکستانیوں کے ساتھ اگر کھڑا ہونا چاہ رہے ہیں تو اس کی کوشش یہی کریں گے کہ جو سچ ہے وہ سامنے آئے جو ریالیٹی ہے وہ سامنے آئے لیکن لوگ بات نہیں کر رہے تھیک ہے آئیں وہ سامنے ایک شاپ ہے وہاں پہ ہم بات کریں گے ٹھیک ہے آئیں جی آئیں 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 جی جی یہ بالکل سامنے شاپ ہے اور یہ لوگ بھی بیٹھے ہیں یہاں پہ لوگ مجود ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں سر کیسے آپ ٹھیک تھا کہ کیا نام ہے آپ کا نصیم کیا نصیم یہ سامنے جو بیلڈنگ ہے اس کا ایشو چل رہا ہے آپ کب سے یہاں رہتے ہیں پچاس سال ہو گئے پچاس سال پھر تو آپ بڑی ہے ٹھوڑا سا کائنڈ لیے اگر اونچا تھوڑا سا اگر اونچا بولیں گے تاکہ آواز یہ بیلڈنگ یہ مندر ہے یا گھر ہے سچ بتائیے گا ذرا مندر ہے مندر ہے تو یہ بھی ادھر پلازہ بنانے کی خبر چال رہی ہے ٹھیک ہے یعنی آپ کے آپ پچاس سال سے اسے مندر کے طور پر دیکھتے ہیں ہاں ٹھیک ہو گیا اچھا کچھ خبر یہ بھی چال رہی ہے کہ مسلمانوں نے انٹرنیشنل میڈیا پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں نے ڈیمولیش کرنے کیا ہے یا کوشش کی ہے ایک چیز تو ہم یہ پوچھیں گے کہ کیا موس ہجی اور کچھ نہیں بول سکتے کچھ نہیں بول سکتے یہاں پہ یہ بھائی موجود ہیں ان سے بات کریں گے وہ شاپ کی پر موجود ہیں ان سے ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے کون سے بزرگ بلا رہے ہیں جی 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 آئیں جی آئیں یہاں پہ جی 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 یہ تم لوگ عدہ کاری کر رہے ہو کام کر رہے ہو ایک گھنٹے سے میں نے بلایا میں دور بیٹا ہوں جی حکم کریں اور تم آتے نہیں ہوں اسی گھاڑ میں کچھ اسی گھاڑ میں کچھ سوری 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 چلا ہوں در تم سے بات کرتا ہوں میں آجے 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 کیا مسئلہ ہے انکل جی مسئلہ کچھ یہ تم کیوں آئے ہیں ہمارا سوال ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ جو بیلڈنگ کا ایشو ہے یہ کیا ایشو ہے تم کو ابھی تک کیا انفرمیشن ملی ہے ہمیں جو انفرمیشن ملی ہے کہ یہاں پہ مندر تھا اور اسے ڈیمولیش کیا گیا اور یہاں پہ پلازہ بننے جا رہا ہے کیا کہیں گے کیا کہیں گے مجھے سانسو لینے نے بیمار آتی میں یہاں رہتا ہوں کتنے سال سے میرے پلیزو بڑھتی ہے میں بھکار جو انہیں نالیج ہے وہ کسی کو نالیج نہیں ہو سکتے یہ ابھی یہ بیلڈنگ کی کیا ہسٹری ہے بیٹھیں آپ بیٹھیں پانی مگواؤں پانی لے گئے ہیں بھائی ان کے لیے بشیر کو بلا گیا اچھا بشیر تیرا باپ کی خبر چل رہی ہے اس مندیر کی خبر چل رہی ہے آپ کب پہلے تو بتائیں کب سے یہاں پہ رہ رہے ہیں ہم تو جمع نہ ہوگا پیدا یہاں پہ ہوں یہ مندیر تھا مندیر ہے یا بیلڈنگ تھی کوئی گھر تھا یہ مندیر تھا اپنے ان کی ایک عورت تھی انتقال ہوگی وہ پیچھلے بار بھی ہمارے ساتھ نیمو دولہ خان کے دور میں کھونٹر تھی تو وہ بھی انہوں نے بہت کوشش کری لیکن ہوا نہیں کیوں کہ اوکاپ کی جگہ ہے تو یہ اوکاپ کا یہاں کے ابھی کوئی کبزہ کریں اس کے اوپر تو یہ غلط ہے نا یہ تو کروڑوں روپیے کا پلاٹ ہے سینٹر میں پلاٹ کو چھوڑے بادت کی جگہ بادت کے جگہ انہوں نے یہاں سے ہٹا کے نام بنانے کے لیے وہاں بات روم جگہ پہ جا کے انہوں نے اپنے بھگوان کو جا کے بیٹھا ہے وہ بھی انہوں نے ڈھوک نتورے اور لوگوں کو شہور دینے کے لیے کہ یہ اتنی سی جگہ ہے یہ خریف مندیر کی ہے باقی کا پلاٹ ہمارا ہے تو ہم اس کے اوپر ہمارت کر لیں یا مارکٹ بنا لیں جو بھی ان کی منصوبے ہوں گے دیکھیں ایک بات کروں آپ educated لاغ رہے ہیں آپ یہاں کے ذمہ دار ہیں کونسلر ہیں جب کسی دوسرے کنٹری میں کسی نیبر کنٹری میں مسجد کو لے کے کوئی چھوٹی سی خبر آتی ہے ہم کیسے protest کرتے ہیں پورا یہاں پہ یہ ہمارے بھائیں ہیں مطلب ہماری ذمہ دار یہ ان کو تحفظ دینا ہے جب ان کے ساتھ ہی ایسا ہو رہا ہے تو یہاں پہ لوگ بولی نہیں رہے میں پوچھتا ہوں وہ کہتے ہیں ہم بات نہیں کریں گے آپ واحد ہیں جنہوں نے حمد کی ہے بھائی بات کرنا کے سچ بات کرنا ہم تو ڈنگے کی چوٹ پہ کریں گے سچ بات کرنے میں کیا ہے دلہ ان کی دھرم کی جگہ دھرم ان کا اپنا الگ ہے ہمارا الگ ہے کوئی مسئلہ نہیں ہفاظت کریں گے لازمی بات ہے انسانیت ہے انسانیت کے ناتے تو ہر آدمی کرے گا سر آپ کو سلوٹ کرتے ہیں سر آپ کو سلوٹ کرتے ہیں دیکھو بیٹا بات یہ ہے یہ یہاں شروع سب مندر ہے میں نے اپنے آنکھوں سے مندر دیکھا ہے مندر میں جو چپداری تھا وہ ایک نام لڑکا بابو تھا وہ کیسی میں تھا ان کا ایک تارہ تو اس طرح ہندو ان کا آدھا خاندان مسلمان ہے ہیدر آباد میں رہتا ہے ٹھیک ہے ان کا اپنے اختیار ہے میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جس سے ہندو مسلم ہوتا دو کیا آنند رام ریٹارڈ جج آنند رام بندو روڈ پر بیٹھتے ہیں ان کا جو ٹرسٹ کا ہے بہت بڑا دفتر میرے دوست ہیں ہم اکلیتوں کو تحفظ دیتے ہیں پاکستان کے اندر یہ اسلامی ملک ہے مگر اس کے اندر اقلیتوں کو جو ہم نے فائدہ دیا اکثریت کو فائدہ آتا نہیں ہے میں ناروٹیز ہیں پریشان رہتے ہیں اقلیت کو ہم اپنے بھائی سمجھ کر ہم ان کی حمایت کرتے ہیں لیکن یہ جو مگر مگر ایک بات یاد رکھو ان کو مسلمان ہونے کا قاتل ہے اگر اپنی مرضی سے اپنی مرضی سے لیکن لیکن ان کو عبادت کا توڑ کر بیچنے کا حق نہیں ہے نہیں ہے بلکل نہیں ہے ٹھیک ہے تو سر آپ یہاں کے بزرگ ہیں میں سمجھتا ہوں آپ یہاں کے بڑے ہیں تو یہ مسئلے کو حل کیسے کس سے کرے حل کوٹ پہ ہائی کوٹ کا ابھی تم جاؤ وہ دیوار کے اوپر ہائی کوٹ کے میرے خیال دو لیٹر لگے ہوئے ٹھیک ہے وہ پڑھ کر آؤ پھر مجھے بتاؤ ہائی کوٹ نے تو سٹی دی ہے وہ جو عورت ہے جو بی بی ہے لیڈی ہے اس کے حق میں سٹی دیا ہے بھائی یہ بیلڈنگ بنا لو اچھا ٹھیک دیا ہے نا ابھی مائن مائنروٹی کیا کہہ رہی ہے وہ ہائی کوٹ پہ دوبارہ اس کو وہ نہیں کر سکتا آدمی چلے گا ٹھیک ہے چیلنج کر سکتے ہیں چیلنج کر سکتے ہیں لیکن اگر ہائی ہوکاف نہیں ہوکاف مسلمانوں کا ہندو ٹرسٹ ہے ہندو ٹرسٹ ہے یہ الگ ہے اور وہ ہوکاف الگ ہے وہ ویکیو پروپرٹک جو بیلڈنگ ہے جو مسلمان کرائی پہ بیٹے ہوئے وہ جگہ گورنمنٹ کی ہے گورنمنٹ ان لوگوں سے کرائے لیتی ہے وہ ویکیو پروپرٹک الگ ڈپارٹمنٹ ہے اس کا چیرمن لاہور میں بیٹھتا ہے اچھا یہ جو ابھی ایشو چال رہا ہے انٹرنیشنل میڈیا پہ کچھ لوگ یہ کہتے نظر آ رہے ہیں ایون یہ جو عورت ہیں جو لیڈی ہیں یہ کہہ رہی ہیں کہ بھائی دو مسلمان ہیں انہوں نے ویڈیو بنائی ہے وائرل کی ہے مسلمان ہندو کی بات نہیں ہے یہاں مندر ہوتا ہاں مندر ہونا چاہیے میں بھی اس چیز کے ہاتھ میں ہوں کہ اگر ہماری لڑائی جگڑا نہیں ہے آپ نے جو مرضی کریں ایسے یہ لیکن جو ان کے عبادت کی جگہ جو چاہے کرے مندر بناے مندر کے ساتھ دو کمری کی جگہ بنائے کو فوجاری آئے وہاں پر رہے چلا جائے جیسے اور ٹرسٹ مسلم ٹرسٹ کوئی اپنی مرضی سے نا کوئی لیکن شخصیت شخصیت پرستی نہیں ہے شخص کی ملکیت نہیں ہے ٹرسٹ کی ملکیت ہے ہندو ٹرسٹ کی جاں اندرام کے پاس چلے جاؤ نا تم جاؤ تم لوگ لاہور سے کہاں سے آئے ہو ہم لاہور سے آئے ہیں اور کیا کون تو تمہارے کیا نا ہم اس کے ریال ٹی وی اچھا اچھا بھی تو بہت سارے آگئے ہیں یا بلکل ویب چینل ہے یہ یو ٹیوب کا چینل ہے سوشل میڈیا بیٹا بات اصل میں یہ ہے کہ ہمارے ہاں کرپشن ہے پیسے دیو کام یہ جو مکانوں کے جو دلال ہیں نا ان کو خارش ہوتی ہے بچ رہے بچ رہے بچ رہے بچ رہے کچھ بلڈر ایسے بچ رہے چار پیسے کمانے کے لیے ٹھیک ہے اس کا بھی سننے میں آ رہا ہے سات کروڑ میں بھک رہے سات کروڑ میں انشاءاللہ نہیں بچ سکتا مندر ہی رہے گا لیکن یہ ہے کہ جیسے مسلمان مسجد بنا لیتے ہیں بغیر نقشہ کے غلط ہے لیکن جو نقشہ اس کو مطابق بنا ہے مندر بھی این اس کے مطابق ہونا چاہے مندر یہاں سے گلی ملے گئی ہے گلی پہ الیگل مندر بنا ہوا ہے ٹھیک ہے اور جہاں میں واقعی میں جو مین جگہ تھی مندر کی اسے زیادہ اگر آپ نے پوچھنا ہے تو برابر میں بیلڈنگ میں لوگ رہتے ہیں جو ان کے پروسی ہیں وہ ہم زیادہ جانتے ہیں لیکن آگنا موتا کھانا پینا ان کو زیادہ پتا ہے لیکن وہ بڑا بڑا اندر بھی مندر ہے بہت بڑا مندر ہے اس مندر میں ہم ہو گیا یا وہ تو رو رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ مندر تھا لیکن یہاں پہ جو لیڈی موجود ہے اور مندر ہے بھی لیکن لیڈی بھی ریتی ہے جمانے سے ریتی ہے امران حاشمی نام کے ایک ریکٹر بھی ہیں امران نام کے یہ امران تو اس کے ساتھ ان کی کوئی شادی بادی کیا ہے یہ اللہ جانے ان کا اپنا معاملہ ہے لیکن یہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہندو ترس کہاں ہیں وہ آوے نہ آگے یار وہ کیوں نہیں آگے ایک بات میں کروں سر میں مائن نہ کریے گا کہ ہم مسلمان ہیں نا تو یہ ہندو مسلم کو سائٹ پہ رکھ کے ایزے پاکستانی اگر ہم کھڑے ہوں ہم کھڑے ہوں یہ بات ہم کہتو رہے ہیں ہم کہتو رہے ہیں مندر کی جگہ مرشد نہیں بن سکتی مرشد کی جگہ مندر نہیں بن سکتا ہمارے آئین کے مطابق اکلیتوں کے حقوق ادا کرنے کا ہم اپنے فرائز پورے کرتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں ان کی دیوالی ہوتی ہے میں جاتا ہوں جو بولاتے ہیں کرسینوں کا دن ہوتا ہے وہ تیرین چرچ میں حضرت عیسال السلام پر ہم ایمان رکھتے ہیں وہ تو مانتے ہیں ہم بھی تو مانتے ہیں کیا بات ہے دیکھیں ہم کسی کے دیوتاؤں کو بورا نہیں کہتے ہم ریسپیکٹ دیں گے تو وہ ریسپیکٹ دیں گے قرآن مجید میں ایک جگہ ایک آیت ہے ذرا سن لو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اللہ کہتا ہے قرآن میں کیا کہ تم ان کے جھوٹے محبودوں کو برا نہ کہو کہیں ایسا نہ ہو پلٹ کہو تمہارے حقیقی محبود کو برا کہیں یہ بات اگر ہمارے تمام بھائیوں کا پتا چل جائے تو یہ شاید ہندو مسلم والا کنسیپٹی انکل جی ختم ہو جائے اور ہم تو ان کو تاپوس دینے کے لیے تیار ہے اور ہم دیتے ہوئے ہماری گورنمنٹ بھی دیتی ہے ہماری جب ان کے یہاں کوئیسا مسئلہ آکے پیسے ہوتا ہے تو یہاں بھاگ آجا ناکہ لگتا پولیس لگتی ہے موبائل گھڑی ہوتی ان کے تاپوس کے لیے کیوں لگتی ہے کہ یہ مینولٹی ہے اکلیت میں تو ان کا فرض بنتا ہے مدو 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 وہ ایک ہندو لڑکی تھی وہ مدو ہاں ہاں مر گئی شاید یہ اور میری وائف اس زمانے میں نعمت اللہ خان کا زمانہ تھا نا ان اپوس ایلیکٹڈ ہوئی تھی یہ یو سی نمبر بارہ میں کاؤنسلر لیبر سیٹ پر مجھے سیاتت میں پڑھنے کے زیادہ شوق نہیں ہے ابھی بھی جماعت اسلامی کے لوگوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ چیئرمین کے الیکشن ہونا ہے آپ نومینیشن آپ ہماری طرف داخل کریں میں نے ہاتھ جوڑ لیے میں نے کہا اس عمر میں میں کہاں جاؤں تو میرا خانداروں گالیاں دلوانا چاہتے ہو تو میں آ جاتا ہوں ایسے ہی ہے یا ایسا سر آپ اس بزار کے بزرگ ہیں باپ کی طرح مجھے یہ بتائیں آپ آپ یہ انٹرنیشنل میڈیا بیر خبر چل رہی ہے ہمارے لیے یہ بڑی ضرور حقیقت آپ نے بتا دی کہہ ہم اسے حل کرنا چاہیے اب جب دو نمبر نیز آئی میں اگر کوشی کروں کچھی آبادی کا گروہ مندر کے پاس نالا ہے گروہ مندر کے ساتھ نالے سے لگا کر دھنی نام پیچھے وہاں تک کا میپ منگوا کے دکھا سکتا اس میں مندر لکھا ہوا ہے اس میں نظام آباد بھی شامل ہے دو نمبر سندگیہ مسجد کے گزر آباد بھی شامل ہے یہ اس زمانے کی لیز کے بعد کچھی آبادی کے نقصہ منگوا سکتا ہوں ایسی بات نہیں ہے میں منگوا کہ آپ کو بھیجوہ دوں گا لیکن مجھے کوئی آتا پتا ہوگا تو بھیجو ہوں گا میں دیکھیں جی میں ہنڈرڈ اور ٹین پرسنٹ ان کو سلوٹ کرتا ہوں ایسے بزرگ بھی پاکستان میں موجود ہیں ایسے بزرگ بھی پاکستان میں موجود ہیں ان میں سے لوگوں سے بات کرتے ہیں کسی سے کیا یہ جو انکل نے بات کی ہے ہمیں کھڑا ہونا چاہیے مندر کو بچانے کے لیے آپ کی بات تو راہیت ہے ٹھیک ہے آپ کی کہنا چاہتے ہیں اگر ہم کسی کے لیے کھڑے ہوں گے وہ ہمارے پاکستان نہیں ہے کوئی کوئی یہ یہ مندیر ہے وہ مندری بننا چاہیے جھگڑا ہی ختم نا جھگڑا کی چیز کا ہے تم اس کے اوپر اپنی غلط نیت رکھو گے اس عمارت بناؤ گے تو کیا مقصد ہے آپ کا آپ مندیر بناؤں اچھا بنا خوبصورت بناؤ اچھا آپ نے بولا آپ تقریباً پچاس سال سے پچھتر سال عمر ہے یہ انکل نے بولا پچھتر سال سے تو یہ ڈیمولیش ہو رہا تھا اس کو نقصان پہنچایا جا رہا تھا تب آپ میں سے کوئی ملپ آگے آیا ہم لوگ تھے آپ جب ان کے ان کے جو لوگ آئے تھے وہ سارا معاملہ کو دیکھ رہے تھے تو وہ لوگ دیکھ رہے وہ مالک ہوئی ہے انہوں نے کرنا آگے پیچھے جو بھی تو زیادہ بیٹھے انہوں نے رکوا دیا تھا لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بیلڈنگ ہماری بھی ہے مطلب یہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ان کو کوئی تکلیب ہوگا آکے پیچھے پاڑا ہمارے دو سے ساتھ رہتے ہاتے پیتے پیٹھے بیٹھتے کرکٹ ساتھ کھے لے ہمارے پورانے دو سے سارے ہمارے ساتھ ہی رہتے ہمارے پاس کوئی ہندو مسلمان کا وہ ہمارے بھائی ہے اس میں کیا ہو گیا پاکستان میں رہتے ہیں ہندوستان میں نہیں ہمارے مسلمان آن کے اوپر وہاں ظلم میں ہوتا ہے لیکن وہ وہاں کی کنٹری کے حساب سے رہ رہے ہیں اور آپ دیکھ لو کسی کا بھی بیان ابھی ایک ایسو چل ہے وہ لڑکی کا وہ سیما جو پاکستان سے گئی ہے وہ ہندوز لڑکے سے شادی کلی اب اس کو وہاں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ کیا کہہ رہے ہے کہ تم جاسوس ہے حالانکہ وہ اپنے شوہر کو چھوڑ کے گئی گیر طریقے سے گئی یہاں سے گئی نیپال نیپال سے پھر یہ چلے چلے گئی ادھر اب اس کی وہاں پہ انڈیا میں اتنی روز آنا پریس کمپرنس ہو رہی ہے آپ دیکھ لو کسی بھی چینل پہ انڈیا کے جتے بھی ایک سو کچی آسی پر سے زیادہ چینل ہے اسی کے اوپر یہی بات ہو رہی ہے میں کل سن رہا تھا تو یہ بول رہی یہ کر دیں گے پاکستان میں میں نے ہندو درم کر لیا تو بھائی رکھو وہاں کی گورنمنٹ اس کو رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے جاسوس ہے ٹھیک ہے وہ ان لیگل طریقے سے گئی ہیں وہ بھی اس کا گلتی ہے نہیں وہ محبت میں اندھی ہو گئی ہے گئی ہے جو بھی ہے اس کا اپنا انجام اللہ اس کا حساب کٹب لے گا کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے لیکن ہم اس پر اب بھی نہیں جانا چاہ رہے ہم بولتے ہیں کہ جس کا حق ہے اس کو ملنا چاہے ختم بات ایسی سوچ جب پاکستان کے لوگوں میں بھی موجود ہوگی یہ جو انکل نے بات کی ہے میں کہتا ہوں میں ان سے امپریس ہوا ہوں انہیں میں سلوٹ کرتا ہوں اگر ایسے ہمارے بزرگ ہوں گے تو شاید ہمارے یہاں سے نفرتیں ختم ہو جائیں گی یہ فساد ختم ہو جائے گا اور اس میں پاکستان کا فائدہ ہے پاکستان کا امیج بہتر ہوگا سر کیا کہیں گے آپ بلکل پاکستان بلکل پاکستان سب سے پہلے ایسے پاکستان زندہ باد ضرورت بہت اچھا لگا اور پاکستان اگر ضرورت کہتے ہیں تو ساتھ ہمیں یہ بھی کہنا اگر مسلمان کہتے ہیں تو جتنے یہاں پہ ہندو رہتے ہیں کریسٹن رہتے ہیں سکھ رہتے ہیں ان سب کو بھی ہمیں زندہ بات کرنے کی ہمارے بھائی ہے ہم تو ان سے الگ ہے نہیں نا ہمارا کبھی ایسا ہوا ہے یہاں پہ دیکھا ہم نے کبھی ان کو مارا ہو پیٹا ہو یہ تو کوئی اپنی طریق سیاست کرتے ہیں انٹیریئر اندرون سندھ میں یہ واقعات وہ میاں مٹھو اور یہ کچھ لوگ اناسیر ہوتے ہیں جن کو جنون ہو جاتا ہے تو ہمارے کندل نہیں بہت اچھا لگا یہاں جو اردگرد کے لوگ تھے اس بیلڈنگ کے اس مندر کے جو قریب کے لوگ تھے ان سب کی اپینین آپ تک پہنچائی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے پیس آؤٹ اللہ حافظ